ہائے مظلوم حسین آئے آشور کا دن ہائے مظلوم حسین زندہ میسکینا یہ بکا کرتی تھی روکے میسکینا یہ بکا کرتی تھی روکے کیا اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی کیا اندھیرا ہے سجائی نہیں دیتا کچھ بھی ہاتھ رکھتا نہیں اب کوئی میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا نہیں ام مام میرے سر پر کوئی اور چند رو مل جاؤں گی میں گھٹ کر زندہ میسکینا میں یہ بکا کرتی تھی روکر تُو 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 کہتی تھی رہائی کی گھڑیاں پہنچیں تُو تُو کہتی تھی رہائی کی گھڑیاں پہنچیں ایسا لگتا ہے جدائی خواب میں آئے تھے میرے ابھی تعدہ حیدر زندہ میں سکینہ سکینہ یہ بکا کرتی تھی روکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا اِنَّا نِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجُونَ عزاد عرانِ مزلومِ کربلا اور عتیزانِ محترم آج کا دن جس کی صبح کا آغاز ہوا ہے یہ صبح جس کا سورج ابھی کچھ ہی لمحوں میں کربلا کی سرزمین پر اپنی پوری تاب سے اپنی پوری آنکھیں کھولے گا اور نبی کا نمازہ زہرہ کا لال کربلا کی تپتی ریتی پر تنہا اکیلے اپنی نانا کے دین کی خاطر قرآن کی خاطر اس دنیا کو ایک وہ سبق دے جا رہے ہیں کہ رہتی دنیا تک ہم کبھی بھی اس تاریخی دن کو بلا نہیں پائیں گے ناظرین اکرام آج دس محرم ایک ایک کر کے امام نے سب کو بھیجا سب آئے کیا نہیں کر سکتے تھے اتنی شجاعت کے باوجود بھی موجزات کے باوجود بھی سبر کیا ناظرین اکرام ایک سبق دیا ہے آل محمد کے گھرانے وہ سبق یہ ہے کہ باطل کے سامنے کبھی سر کو جھکانا نہیں اور دوسری بات ناظرین اکرام کہ اگر باطل آپ کے سامنے اٹل ہو جائے تو اس کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور جب حق کی بات آتی ہے تو یقیناً کربلا کا مارکہ ہمارے سامنے آتا ہے ناظرین اکرام اور یہ کربلا ایک تاریخ ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرنا ہے اور عمل ہم جب ہی کر پائیں گے کہ جب ہم ان کے ان تمام خواہشات جو انہوں نے اپنے نانا سے اور اللہ سے کی کہ اللہ کا دین نبی کا کلمہ اور قرآن جب ہی تو امام نے نماز میں اپنا سر دیا ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے نوخِ نیزہ پر امام کا سر ہے اور نوخِ نیزہ پر سر کی یہ دلیل ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے ناظرین اکرام آج حسین ہر من نان ہر من ناصرین سرنا کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تنہا بیار و مددکار کچھ لمحے میں زہرہ کا لال جنابِ زینب سے بچھڑ جائے گا اور یہ قیامت کی گھڑی ہے ناظرین اکرام اور آج ہمارے ساتھ نوخانی اور امام کی شہادت پر بات کریں گے جی ناظرین اکرام اب چلتے ہیں ہماری مہمان نوخان بہت خوبصورت آواز کی حامل ہیں سبا رزوی جی سبا کلام پیش کیجئے امام کے حضور موسیقی 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 بچھڑ جائے گی زینہ اے رات نہ دھلنا کہ اجھے جائے گی زینہ سونے دے سکینا کہ اب پھر سونا سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رونا سکے گی اسی غیر سے ملاقات تو پھر ہونا سکے گی اے رات نہ دھلنا کہ اجھڑ جائے گی مینہ گھبرائے ہوئے لالے سہم ہی ہوئی مائے جی پھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی انہوں محمد کی بلائیں اے رات نہ دھلنا کہ اجھڑ جائے گی زینہ اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تا مٹ جائیں گی کلیالی پیمبر کے نشاندار باقی ہے یہ منزلی اکبر کی ازادہ اے رات نہ دھلنا کہ اجھڑ جائے گی زینہ بھائی سے دن صبحاں بچھڑ جائے گی زینہ بچھین بچھین موسیقی